بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں انگیشن لگانا یعنی ٹیکہ لینا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے روزے کی حالت میں آپ انگیشن لگا سکتے ہیں ٹیکہ لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں اس میں ایک اور مسئلہ چھڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکہ ایسا ہے جو براہی راست سیدھا آپ کے پیٹ تک پہنچتا ہے یا دماغ تک مغز تک پہنچتا ہے اس سے روزے میں فرق پڑتا ہے ورنہ ایسا انگیشن نہیں ہے مطلب وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے ایسا عام طور پر جو انگیشن استعمال کرتے ہیں بخار کے لئے یا کوئی اور دوائی کی طور پر جو استعمال کرتے ہیں وہ سب ایسے نہیں ہے اسی لئے علماء صرف اتنا بیان کریں کہ انگیشن لینے سے لگانے سے ٹیکہ لینے سے روزے پہ آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ بلکل صحیح سالم ہے درست ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ مسئلہ سب کے لئے مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے ایک مسئلہ یہاں ہے اور ایک سمجھ لیجی دھوکہ نہیں لگے آپ کو یہ ایک مرتبہ ٹیکہ لینے کی بات ہے اگر آپ پچاس مرتبہ ٹیکہ لیتے ہیں دس مرتبہ ٹیکہ لیتے ہیں انگیسن لیتے ہیں دن میں تب بھی کوئی حرج نہیں پھر سوچیں گے جو انگیسن لیں گے اسے خون نکلے گا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا جواب یہ ہے کہ نہیں بھائی خون جتنا نکل جائے اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا خون کے نکلنے سے روزہ آپ کا فاسد نہیں ہوتا ہے یہ مسئلہ دماغ میں بٹھا لیجیے گا لوگ غلطی کرتے ہیں ایک ایک مسئلہ غلط سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں اسی سے اپنا دماغ لگاتے رہتے ہیں غلط مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں بہر کیف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے آمین یا رب العالمین